اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادنان اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں رویوز مارک آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے نارمل یو پی ایس کو کیسے سولر سسٹم میں تبدیل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا کہ اس کے لیے کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہیں اور اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے سستا سولر سسٹم ہے کمپلیٹ انفرمیشن جاننے کے لیے میری ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہر لیٹ اس ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میرے پاس ایک نارمل ارورہ کا یہ ایک ہزار روٹ کا یو پی ایس ہے اس کو میں نارمل وابڈا پر چلا رہا تھا تو لوڈ شیڈنگ زیادہ ہونے کی ویڈیو سے اس کا بیک اپ کم رہ گیا تو میں نے سوچے اس کو میں کنورٹ کرتا ہوں سولر سسٹم میں تو اس کے لیے مجھے جو چیزیں ریکوائر تھیں وہ تھا ایک سولر پینل اور دوسرا بیٹری چارجر کیونکہ میں نے سولر سے اس کی بیٹری چارج کرنی تھی اور بیٹری سے اس کو رنگ کرنا ہے صرف اور انہیں گھر کا جو لوڈ ہے وہ اس کے اوپر چلانا ہے تو میرے جو گھر کا لوڈ تھا اس کو میں نے کلکلیٹ کیا ہے دو پنکی اور دو لائٹ ہیں یہ تقریباً دھائی سو وارٹ کا بن رہا تھا میکسیمم لوڈ تو مجھے جو ہے اس کے لیے تین سولر پینل چاہیے تھے تو ایک سو سی وارٹ کے میں نے تین سولر پینل پرچیز کی ہیں ٹرینہ کے وہ مجھے یوزڈ میں مل گئے ہیں تقریباً تھرڈی تھاؤزنڈ کے اور بیٹری چارجر جو تیس امپیر کا تھا وہ مجھے دو زار میں مل گیا اور ساتھ یوزڈ میں مجھے دو زار کی یہ کیبل مل گئی تو اس طرح میرا تقریباً 35 سے 40 زار میں ٹوٹل خرچہ ہوا ہے اور میں نے اپنے نارمل جو یو پی ایس تھا 1000 وارٹ کا اس کو میں نے سولر سسٹم میں کنورٹ کر دیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا جو لوڈ ہے اس کے پر کتنا چال رہا ہے اور یہ کتنی پاور جو ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ بیٹری چارجر کی اوپر تیرہ سے چودہ وولٹ آ رہے ہیں اور امپیر کی بات کریں تو اٹھائیس سے اٹھائیس سے انتیس امپیر جو ہے یہ جنریٹ کر رہے ہیں اور تقریباً ساڑھے تین سو وارٹ یہ آوٹ پٹ دے رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں یو پی ایس پہ تو یو پی ایس پہ جو میرا لوڈ چال رہے ہیں وہ تقریباً ڈائیسو وارڈ لوڈ چال رہے ہیں اور بیٹری بھی فولیں دیکھیں اس طرح دن میں میں سرہ دن جو ہے وہ سولر سے میرا لوڈ چالتا ہے اور رات کے لئے میں نے ایک بارہ وولٹ والا ڈی سی کولر لیا ہے اور وہ میں ویٹری سے سارا ران کرتا ہوں اس طرح رات کو بھی میں اس کو یوز کر رہا ہوں اور دن میں بھی سولر سے میں لوڈ چلا رہا ہوں اور اس سے میرا وابڑا کا جو بل ہے وہ بھی کم ہوگا کیونکہ اب میں فریج اور پانی والی پامپ جو ہے وہ میرا وابڑا پر چل رہے ہیں باقی جو میرا لوڈ ہے وہ دن میں بھی میں سولر پر چلا رہا ہوں اور رات کو بھی میں 12 مولٹ والا کھولٹ جو ہے وہ میں چلاتا ہوں میرے خیال میں یہ سب سے بیسٹ جو ہے اور سب سے چیپ سولر سسٹم ہے اس سے سستہ سولر سسٹم نہیں ہوگا کوئی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ